اسلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ وزنس اب دنیا برسے ہمارے تمام یومرز کو میڈ نائٹ مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت 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 وام بیلکم تو دوستو میں جانتا ہوں کہ آپ سبھی اس انتظار میں تھے کہ مارکٹ یہاں پر اچانک پمپ کیوں کر رہی ہے اور یہ واقعی مارکٹ کے لیے ایک امیزنگ نیوز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اگر ہم یہاں پر مارکٹ کی کیپٹلائزیشن دیکھیں تو دوستو ایٹ ہنڈر میلین کا مارکٹ میں سرمایہ کے شکل میں اضافہ ہوا ہے اور ڈومینیس ریکارڈ پر ریکارڈ بریک کر رہا ہے ففٹی سکس پوائن تھرٹی اس کا مطلب یہ ہے دوستو کہ جگہ جگہ بٹکوائن بائی ہو رہا ہے اور بٹکوائن کی پذیرائی مسلسل بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اگر اب سے تقریباً میں پانچ گھنڈے پہلے کی بات کروں تو یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا کہ مارکٹ میں بوسٹ کیوں آ رہا ہے دیکھیں جب بھی مارکٹ پمپ ہوتی ہے تو اس کی نیوز کبھی بھی ایک دم ساتھ نہیں آتی اور جو پہلے ہم نے شیئر کی ہوتی ہیں اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پہلے سے اور اس کے ٹائم کے درمیان بعد میں آتا ہے تو دوستو یہاں پر بٹکوائن کی جو ذاتی کیپٹلائزیشن ہے اس پہ بڑا اضافہ ہوا ہے وان پوائنٹ ایٹین ٹریلین پہ تو میں آپ کو کنفرم بتا دوں کہ مارکٹ میں ویلز کی انٹری ہوئی ہے ویلز نے یہاں پر بائنگ کی ہے اور ایک چیزہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ بی ٹی سی پچپن ہزار سے پمپ ہوا ہے بار بار جو اس کی سپورٹ بن رہی تھی وہ تھی ففٹی فائف تھاؤزن تو یہ آپ بھولیں گے نہیں مارکٹ کیوں پمپ ہوئی ہے تو دوستو یہاں پر فائنلی رشیا نے جو کہ ہے کرپٹو مائننگ کو خاص کر کے اس کے اندر بیٹ کوئن کی مائننگ کو ایک لیجٹمیٹ بزنس قرار دے دیا ہے یعنی کہ اب آپ وہاں پر چھپ چھپا کے مائننگ نہیں کر سکتے ایزی ہو کر مائننگ کریں آپ کو بقائدہ لائسنس ملے گا اور ایزی آپ کے تمام کام ہوں گے آپ کو رگز کمپیوٹر جو چیزیں چاہیے ہوں گی وہ آپ کو وہاں پر ایزیلی بائے کرنے کو ملے گی تو یہ ایک ایسی نیوز ہے کہ مارکٹ کو یہاں پر جو کہ ہے اس کی ایک ہائپ ملی ہے اور دینے والے کون ہیں ٹریڈرز پڑے ویلز جو ایسی خبروں کو مارکٹ میں یوٹلائز کرتے ہیں میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ ایتھینیم میں پچیس سو کے لیول کی بڑی ویلیو ہوگی ہم پچھلے تقریبا سات دن سے دیکھ رہے ہیں کہ ایتھینیم پچیس سو کروس نہیں کر رہا تھا آج اس نے کیا ہے اور اگر ڈمپ کی بات کریں تو ایتھینیم پونے دو دو سو کا ڈمپ بھی کر رہا ہے تو کوئی بھی ٹریڈ کرنے سے پہلے آپ نے ون سیونٹی فائف جیسے ٹارگٹ کو ذہن میں رکھنا ہے تو گائز میں چاہوں گا کہ ہم بیٹکوائن اور ایتھینیم کو آرام سے لاسٹ میں ڈسکس کریں آغاز کرتے ہیں بی این بی سے اور یہ لیولز کائنڈلی بہت غور سے اپنے لیے یوٹلائز کیجئے گا بی این بی کی ہماری آج کی سپورٹ تھی فور ایٹی فائی آپ کو بتایا گیا تھا کہ ہماری ریزیسٹس یہاں پر اگلے تین گھنٹے کمپلیٹ کرتی ہے تو ہم قریب چھے ڈالر کا پمپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کی اکورڈنگ یہ بنتا ہے دوستو چار سو چورانوے فور نائنٹی فور بی این بی یہاں پر ایکسٹرا پمپ ہوا ہے فائف ٹین کا ایک نیا جو لونگ کی ٹریڈہ میں دیکھنے کو ملی ہے تو یہ اب اس وقت پھر سے ڈاؤن کر رہے ہیں یہ بہت زبردست ہے بی این بی کے لیے کہ بی این بی نے یہاں پر تیزی سے اپنی کھوئی ہوئی پوزیشن آج ہی ریکاور کی ہے نیکسٹ مارکٹ کے لیے بی این بی کی فلیٹ فائیو ہنڈر کی سپورٹ بڑی اہم ہے ریزیسٹنس فائیو او تھری پوائنٹ تھرٹی ہماری یہ ریزیسٹنس اور جو سپورٹ اگلے تین گھنٹے کے اندر آپ کو اپنا پورا رنگ دکھا دے گی آپ بڑھتے ہیں سولانہ کی طرف سولانہ کی ہماری آج کی سپورٹ تھی 150 ریزیسٹنس 153.50 ہماری یہ ریزیسٹنس کمپلیٹ ہوتی ہے تو ہم ساڑھے چار ڈالر تک کا پمپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو بتایا گیا تھا تو سولانہ نے ہم یہاں پر قریب 162 کا ہائی دیا ہے تو یہ قریب دوستو دس ڈالر کا پمپ تھا ہماری اسی کے اندر جو ریزیسٹنس 3 وہ ہو گئی ہے کمپلیٹ اچھا اب اس کے بعد سولانہ پھر سے ڈاؤن ہوا ہم نے اب تک سولانہ کے اندر 155.95 تک کا لو دیکھ لیا ہے جو آپ کے سامنے ہے مزید یہاں پر سولانہ کی سپورٹ یہی ہے دوستو 155 کی اور اس کی ریزیسٹنس ہوگی صبح کے لیے 157.50 ہم اپنی ریزیسٹنس کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو چار ڈالر کا پمپ آئے گا میکس اور سپورٹ اگر بریک ہو جاتی ہے تو تقریباً پانچ ڈالر کی کمی لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ سولانہ 150 کو پروٹیکٹ کرے گا ایکس آر پی کی دوستو ہماری آج کی جو سپورٹ ایندردست سی وہ پھر سے کامیاب ہوئی ہے زبردست ہائی رہا ہے ایکس آر پی کا پوائنٹ سکسٹی تھری ایٹی ایٹ کا تو میں یہاں چاہوں گا کہ ہم ایکس آر پی کو پوائنٹ سکسٹی ٹو ففٹی سے پوائنٹ سکسٹی ٹو نائنٹی کے لیے سپورٹ کے اندر یوٹلائز کریں ٹھیک ہے تو گائز آج ٹون ٹوکن لسٹ ہوا ہے بائناس پہ جیسے کہ میں نے آپ کو صبح ہی بتا دیا تھا اور یہ مارکٹ کے لیے ایک اچھا موو ہے کہ ٹون کو کم از کم بائناس نے اپنے پلیٹ فارم پہ جگہ دی اور اب اس کی جو گیمنگ ایپس ہیں ان میں اور پذیر آئی اس کو حاصل ہوگی لہٰذا یہ چھ اشاریہ پچاس سارٹ سے لسٹ ہوا اور ابھی ڈاؤن کر رہا ہے تو سٹرونگر ٹوکن کی لسٹ میں بائناس میں آنے کی وجہ سے اسے تیس سے پینتیس سینٹ کا پمپ دیکھنے کو مل سکتا ہے سپورٹ کے اندر یاد رکھئے گا تو دوستو ڈوج ریکاوری کر رہا ہے جن دوستو نے یہاں پر پوائنٹ زیرو نائن ففٹی پہ جو بائنگ کی تھی سیکنڈ اب وہ ان کی پلس کے اندر ہے اب دوستو یہاں پر ڈوج پلس ہی پلس ہے ڈوج سے ڈیلیٹڈ بہت سی نیوز ہیں لیکن میں صبح شیئر کروں گا ابھی پولکا ڈوٹ کو ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں دوستو کہ چار شریعت چالیس فور پوائنٹ فورٹی ہماری سپورٹی ڈوٹ میں ایک وقت کے لیے لو تو ضرور آیا لیکن یہ فور پوائنٹ فیٹی سیون سے نیچے نہیں جا سکا میں سمجھتا ہوں دوستو کہ پولکا ڈوٹ یہاں پر ہمیں فور پوائنٹ سکسٹی فائنٹ کی ایک نئی پوزیشن پروائنٹ کر سکتا ہے بی سی ایچ بھی بٹکوائن کی وجہ سے ایکسٹرا پمپ کر گیا ہے اور بی سی ایچ کی ہماری آج کی سپورٹ سی دوستو تین سو آٹھ لیکن یہ تین سو اٹھرہ سے نیچے نہیں آ سکا میں سمجھتا ہوں کہ اب بی سی ایچ کی نئی سپورٹ یہاں پر بنے گی اور وہ ہے تین سو اٹھارہ کی تھری ایٹین ٹو تھری فورٹی کے درمیان ورکنگ ہوگی اب آتے ہیں دوستو لنگ کی طرف 9.55 ہماری سپورٹ تھی اور مارکٹ میں کیونکہ بوسٹ آیا ہے اور انسپیکٹڈ بوسٹ ہے تو یہ 9.88 سے نیچے نہیں جا سکا سٹل ہم سمجھتے ہیں کہ 9.55 سے 9.75 ایک اچھی سپورٹ رہے گی اب آتے ہیں دوستو میٹک کی طرف میٹک کی ورکنگ جو کہہ روٹین سے بہت زیادہ ہٹ کے ہو رہی ہے یہ 0.41.90 سے دوستو آگے نہیں جا پا رہا تو میں اس کی کرنٹ سیچویشن کو بہت ہی ویک سیچویشن سمجھتا ہوں تو لہٰذا یہ 0.40.95 کی سپورٹ یہاں پر ہمیں پروائیڈ کرے گا فائنلی یونی سویپ کی 6 ڈالر میں انٹری ہو گئی ہے بڑی مشکل سے دوستو اور بے یقینی کی صورتحال ہے یونی سویپ کو لے کر اینیوے 6 ڈالر کو اگر یہ یہاں پر سروائیو کر جاتا ہے تو یقین کیجئے گا کہ یہ ایزی لی آپ کو 6.18 تک کا ہائی دے دے گا اور اس کے بعد صبح کی جو چیزیں ہیں وہ ہم صبح دیکھیں گے لہٰذا یہ لیول جو ہیں ہمارے لیے کار آمد ہو سکتے ہیں مزید مارکٹ کے لیے ای پی ٹی نے بھی یہاں پر آج ٹرن کیا ہے اپنا موڈ لہٰذا 5.35 اس کی ایک نئی سپورٹ رہے گی جو ہماری ٹریڈ کے لیے فائدہ من ثابت ہو سکتی ہے رینڈر کوئن سے دوستو ہم نکل نہیں پائے تھے اس لیے کہ ہم 4.50 کی بائنگ کے بعد اس میں مسلسل سٹک تھے تو رینڈر ابھی ہمیں جو پمپ دے چکا ہے وہ ہے 4.84 کا اب یہ آپ پہ ریپنڈ کرتا ہے کہ آپ نے اسے ہولڈ کرنا ہے کہ سیل میں سمجھتا ہوں کہ سیلنگ ایک بیسٹ آپشن ہے تیس سینٹ ایک اچھا مارجن ہوتا ہے لہذا آپ دوبارہ ریوٹلائز کر سکتے ہیں رینڈر کو 4.60 پہ جیسے ہی مارکٹ سمبلی ہے ڈوگ ویڈ ہیٹ سٹک ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اکثر اوقات ڈمپ مارکٹ میں پمپ کر جاتا ہے تو لہذا ہم 1.60 کو یہاں پر سپورٹ ٹریڈنگ کے لیے یہاں پر ٹارگٹ کریں گے آج بی جی پی نے دوستو بہت ہی اچھی ٹریڈ جنریٹ کی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جتنی بھی کمیونٹی ہے اس نے یہاں پر بی جی پی کو پوائنٹ نائنٹی فائیف کے ہائی میں دیکھا ہم دوستو اسے ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے تھے پوائنٹ نائنٹی سے تو یہ ایک اچھی ٹریڈ رہی فائنلی اور بی جی پی اپنی کیپلائزیشن کو بڑھا رہا ہے اچھا اب میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں already کہ let's suppose بی جی پی میں یہاں پر کیپلائزیشن بڑھنا شروع ہو جاتی ہے یہ 1.40 سے crash ہوئی تھی ٹھیک ہے 1.40 billion سے یہ بہت بڑی اس کی جو ہے کہ market value ہے اچھا اب یہ یہاں پر دوستو اگر 1.35 پہ بھی چلی جاتی ہے یاد رکھئے گا تو صبح آپ کو بی جی پی آسانی سے 0.98 سینٹ پہ دیکھنے کو مل سکتا ہے اور اگر آپ کیپلائزیشن سے ہٹ کے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر best option ہے کہ ہم یہاں پر ویٹ کریں گے کہ market 0.94 سینٹ پلس رہے اگر یہ 0.94 کو break کر دیتی ہے تو پھر ہم آسانی سے 0.93 45 تک کا low دیکھ سکتے ہیں اسے بھی آپ سپورٹ ٹریڈنگ میں ہی یوٹلائز کیجے گا وہ دوست جنہوں نے LDO کو یہاں پر 1 ڈالر پہ یوٹلائز کیا تھا میں نے 0.93 0.97 پہ بھی آپ کو دوستو update دی تھی کہ یہ miss کرنے والی position نہیں ہے تو LDO ہمیں ایک اچھی ٹریڈ دی رہا ہے لہٰذا آپ کو LDO سے نکلنا ہوگا نیکس market کے لیے LDO آپ کو 1.08 کا low دیتا ہے اگر تو یہ ایک اچھی entry ہو جائے گی اور کیونکہ BTC pump ہو رہا ہے Ethereum pump ہو رہا ہے تو LDO definitely یہاں سے ایک نئی position اپنانے کی کوشش کرے گا FTM کو دوستو ابھی ہم ignore رکھیں گے اس کی situation ہی کچھ ایسی ہے بہت سے viewers کی demand تھی اکیٹی کو لے کر کہ اسمان بھائی ہم نے two time آپ کے کہنے پہ buying کی تھی دوستو یہ word بڑا جیب ہے آپ کے کہنے پہ ٹھیک ہے لیکن میں آپ کو ہر چیز کے اتار چڑھاؤ بتاتا ہوں اب کیونکہ آپ نے کہا ہے تو میں اس کو بھی clear کر دیتا ہوں دوستو ہمارے پاس ایک ایٹی کی ایک buying تھی 2.80 کی ایک تھی ہمارے پاس 2.25 کی اب آپ ان دونوں کو merge کر لیں تو ہم اس وقت دو اشاریہ ساٹھ پہ کھڑے ہیں دو اشاریہ 52.60 تو اگر تو آپ نے second step complete کیا ہے تو آپ اس وقت profit میں ہیں اچھی خاصی profit میں ایک ایٹی کا 2.80 پہ واپس آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن اگر آپ یہاں پر اپنی دونوں buying sell کر دیتے ہیں تو دونوں buying آپ کی sell ہو گئی اوکے اور اپنا first step آپ دوبارہ لے لیتے ہیں ایک ایٹی میں اب 2.55 پہ یا 2.50 پہ تو آپ کی آپ کی trade بھی complete ہو جائے گی پچھلی وہ جو دو step لیوں میں ہیں تو first step کی entry بھی ہو جائے گی تو یہ ایک بہتر option ہے ہمارے لیے دوسری جانب e cash پھر سے ہمیں دوستو ایک اچھی trade provide کر رہا ہے اگر آپ چاہیں تو اسے یہاں پر hold کر سکتے ہیں اب آرتے ہیں btc اور zinim so guys ایک بہت بڑا حصہ bitcoin کے تجزیہ کا میں start میں آپ سے share کر چکا ہوں تو جب ہم نے صبح آپ کے ساتھ market share کی تو ہم fifty seven thousand three sixty five پہ تھے اور market نے پہلے ہی تین گھنٹوں میں ہمیں 56,680 کا low دے دیا یہ low دوستو تقریباً تھا 800 ڈالر کا میں نے آپ کو support بتائی تھی 55,600 کی لیکن market فلال وہاں پر نہیں جا سکی یہ 56,680 سے ہی return ہو گئی اچھی بات ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہونا چاہیے تو یہاں پر ایک بلش مارو وضو کینڈل بنی ہے بڑے ہی دنوں بعد کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سات دن بعد اور مسلسل یہاں پر market جو ہے وہ ایک pump کی کینڈل دیکھ کر دو shorter pump کی کینڈل بلا دیتی ہے پھر pump اور پھر shorter اچھا مارکٹ میں اسی نیوز کی وجہ سے جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا ہے حبریں ہیں جی کہ bitcoin 62,000 پہ چلا جائے گا 62,000 پہ نور ملی تو دوستو اس کا ایک ایزی حل ہے سب سے پہلے 59,890 سے 50,950 کی ہمیں resistance چاہیے 45 منٹ کی تو مارکٹ میں 60,700 تک کا pump دے سکتی ہے اتنی capacity ہے اس سے اوپر چلا جائے تو ایک علیدہ بات ہے لیکن let's suppose market 59,300 59,100 تک آ جاتی ہے تو یہ نورملی آپ کو 400 ڈالر کا dump دے سکتی ہے لہذا آپ اسی لیول پہ 300 ڈالر کی short trade utilize کر سکتے ہیں یہ on demand میں آپ کے ساتھ situation share کر رہا ہوں اور بہت جلد دوستو میں آپ کے ساتھ live tutorial بھی share کروں گا future trade کا ٹھیک ہے صرف آپ لوگوں کی demand پہ اور وہ ایک signal ہوگا جس طرح دوست demand کر رہی ہیں اوکے تو helpful token ہمارے لیے یہاں پہ رہے گا دوستو xrp اور apt اب آرتے ہیں ایتھریم کی گیلچار کی طرف صبح جب میں نے آپ کے ساتھ دوستو ایتھریم کی position ڈسکس کی تو ہم two four three zero پہ تھے آپ کو بتایا گیا تھا کہ چوبیس سو تیس سے چوبیس سو پنتالیس پر ہمیں رزستنس چاہیے 45 منٹ کی تو مارکٹ ہمیں 2485 کا ہائی دے سکتی ہے کہاں کا 2485 کا مارکٹ نے دوستو پچیس سو اکیس کا ہائی دیا اور پھر یہ تھوڑی دیر کے لیے ٹوٹ گئی ایسی ٹوٹی کہ اس کے پرائز میں 87 ڈالر کی کمی ہوئی اور پھر اب recover ہو رہی ہے یہاں پر ایک بلش کینڈلہ میں دیکھنے کو مل رہی ہے فور اور کی طرف چلتے ہیں فور اور میں یہاں پر مسلسل ایک up up move ہے up trend تو نہیں ہے up move ہے تو بہت ضروری ہے جیسے کہ میں نے آج آپ کو بتایا کہ اس کی unlocking ہو چکی ہے تو اس کا impact market پہ آ سکتا ہے اس لیے تھوڑے سے alert رہیے گا اچھا یہ save zone ہے آپ کے سامنے انتہائی پچیس سو اسی سے دن کا آغاز ہوتا ہے تو آپ آسانی سے چھبیس سو تیس چھبیس سو پینٹس کا ہائی دیکھ سکتے ہیں لیکن two five thirty دوبارہ ایتھینیم کو بیس سے پتیس ڈالر کا لو دے سکتی ہے اور ہم twenty five hundred کو ایزی لی توڑ سکتے ہیں اگر ہم اس کا پرانا چال چلن دیکھیں تو ایسے میں ہمارے لیے helpful token رہے گا سوئی اور بی جی پی صبح تک اللہ حافظ موسیقی